اور ان کو انشاءاللہ ایکٹس میں بھی چیلنج ہوئے ہیں اس لئے میں نے ایکٹس پہلے کر دیا کہ یہ ابھی یہ جو دل تھا ابھی ایکٹ بنا ہی نہیں تھا اس کو سسپنڈ کر دیا گیا کہ جو کہ ایک نانہونی چیز تھی نمبر ون نمبر ٹو اس کے اندر کہہ کہتا ہے اگر کسی میں چیلنج کرنا بھی ہے ایکٹس چیلنج ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی چیلنج ہوئے ہیں اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے پہلے آپ یہ کہتے ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن اب دا کانسٹیٹوشن میں جائیں اور اس کے اندر کہہ کہتے ہیں پھر ہائی کورٹ سے جائیں پھر سپریم کورٹ میں جائیں اب ڈائریکلی دیکھیں جی اس بل کے اندر اگر فرض کیے انہوں نے یہ رول کر دیا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ کہہ کہتے ہیں آئین کے خلاف ہے یہ ہماری پاورز کے خلاف ہے اس کے خلاف پھر کوئی اپیل نہیں ہے تو یہ بھی ایک modern jurisprudence کے اندر یا اسلامی jurisprudence کے اندر right of appeal is a must اور اس قانون کے نیچے right of appeal دیا گیا ہے خالی right of appeal اس کے علاوہ جڈے بھی آرٹیکل من ایٹی فور کے کیسز ہیں اس کے اندر اگر تین ججز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کی اپیل جائے گی پانچ ججز کے پاس یا لارجر بنچ کے پاس اس کے علاوہ اس ایکٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ریویو ہے ابھی یہ rules یہ ہیں کہ ریویو جو ہے وہی وکیل سن سکتا ہے وہی argue کر سکتا ہے اس کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ وہ ریویو جو ہے کوئی اور بھی وکیل اس کو کہتے ہیں اپنا argue کر سکتا ہے تاکہ جو style ہے وہ نیا وکیل کر کے اپنے مقدمے کو صحیح طریقے سے عدالت کے آگے پیش کر سکے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ بحث ہوگی کہ arguments ہوں گے 8 members bench ہے اب دیکھئے کیا فیصلہ آتا ہے یہ وقت بتائے گا بہت بہت شکریہ شکریہ